طبقات ابن ساد میں حدیث اور حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس نے اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے رسول کریم کے تذکرے سنا رہے تھے ملاشری میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف اللہ آپ کو زیادہ موبائل دے لیکن کبھی کبھی سائلنٹ بھی کیا کریں میں اکثر دعا کرتا رہتا ہوں یا اللہ اسے مہنگا کر دیں اور کال بھی تھوڑی مہنگی کر دیں تا لوگ کو سوچ سمجھ کے تو کریں جب مردی جس مردی وقت کر لیتے کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ آپ کو جزائے خیر دے توجہ ہے میری بات پر ہر ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں یہ دن بہ دن کال سستی ہوتی جا رہی ہیں پتہ نہیں اس میں کیا لاجکے سستی ہونے میں ہر شہ مہنگی ہو رہی ہیں میری بات پر توجہ کریں خاص سنگیوں ملاج شریف میں کیا ہوتا ہے بھلا محفل میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی میرے بھانی بولا کریں تھوڑا تھوڑا یہی تو شکو ہے آپ سے کیا بولتے نہیں پہلے کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد پھیر پھیر یہ نجائز کہنے والے کو کبھی یہاں بھی کھڑا کر لیا میرا دل کر رہا تھا جب کچھ مولوی گئے ہیں نا یہاں سے کراچی سے اسلام آباد تو میرا دل کر رہا تھا انہیں کھڑا کر کے پوچھوں کہ یہ جلوس جو نکال رہے ہو یہ ابو بکر صدیق دے نکال رہا تھا کہ عمر فاروق نے نکال رہا تھا سارے جلوس نکال لیتے ہو ملاد کی دفت میں فترے یاد آ جاتے ہمارے حالہ حضرت نے لمبا پروگرام دیا کا حشر تک ڈالے گیا پیدائش مولا کی تھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائے اوہ بھائی سنو کیا ہوتا ہے ملا اچھا عظمت قرآن نام لکھے یہ سارے کام کر لو کوئی تکلیف نہیں پیغامے قرآن کانفرنس لکھے آپ تلاوت کرو نات کرو تقریر کرو لنگر تقسیم کرو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ صرف تمہیں ذکر رسول سے اللہ سے ڈرو کیوں امت کو تقسیم کرتے ہو کی امت کے اندر تفرقہ ڈالتے ہو سنو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے اببا جی گھار میں بٹھا کے نہ ہمیں حضور کا ذکر سنا رہے تھے ہمیں کیا پتا کہ گلی میں کھڑے ہو کے مدینے والے رسول بھی سن رہے ہیں حضور کہیں گزر رہے تھے تو نبی پاک ان کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے سرکار سننے لگے جب بات ختم ہو گئی نہ ان کی تو حضرت عباس کہتے ہیں نبی کریم نے ہمارے دروازے پر دستک نہیں قربان جاؤں میں نے دروازہ کھولا تو اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھے کہتے ہیں میں حیران پریشان ہو گیا حضور کم ہوتا پتا چلتا یا رسول اللہ کمال ہو گئی تو معبوب نے فرمایا کیا کر رہے تھے یا رسول اللہ بچوں کو آپ کے بچپن کی باتیں بتا رہا پھر پلٹ پلٹ کے جانا پڑتے ہیں اللہ حضرت کی خدمت میں فاضل بریل بھی فرمانے لگے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام میں بچوں کو نا آپ کے بچپن کی باتیں بتا رہا تھا معبوب فرمانے لگے میں نے سن لیا ہے جو جو آپ نے تذکرے کیے میں نے سن لیا ہے آپ سے تو صرف تصدیق کرائی ہے فرمایا سنو حلق لکم شفاتی جو تم نے کام کی ہے نا اب میری سفارش تمہارے حق میں حلال ہوگا اب میں صبح قیامت تمہاری سفارش کروں گا بچوں کو بٹھاؤ محبوب کے تذکرے سناو رسول اللہ کے آنے پر نہ خوشی میں کہتا ہوں نہیں آپ کے پاس پیسے لیسے بھی آپ کو بتایا آج کل محفلے مہنگی بڑھئی ہے عام آدمی تو آج بھی نہیں نہ ڈال سکتا وہ تو کوئی بھینس بیچے گا تو محفل کرائے گا یا کوئی کمیٹی نکلے گی تو محفل کرائے گا کہاں پہنچ سکتا ہے اس کا تو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا تو کوئی ضروری نہیں ہے آس میرے اٹھ کے ملاد شریف والے دن اپنے بچے کو دس روپے دینے کے پتر چیز لے آ پوچھے ابا جی خیر ہے تو آپ اسے کہیں آج نبی پاک کا ملاد خوشی کرنے کا نام راضی ہونے کا نام خوش ہونے کا نام ملاد ہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہو اس کا ذریعہ کچھ بھی ہو اور میرا بہترین مشورہ یہ ہے کہ مالک اپنے مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائیں تو وہ کہیں چوئی صاحب خیر ہے وہ کہیں بڑی خیر ہے آج نبی پاک کا ملاد شریف ہے ہاں ہاں آپ یہ ایک ذوق پیدا کریں شوق پیدا کریں آپ آپ کسی کو تھوڑی سی تنخواہ زیادہ دے دیں اپنے ملازم کو تھوڑا سا ایڈوانس دے دیں تو وہ کہیں کیا معاملہ ہے تو کہیں آج راضی بڑھاؤں آج میرے نبی گریم کا ملاد شریف ہے بھائی اظہارِ مسغلط کریں مسلم شریف میں موجود حضرت عطبان بن مالک رضی آزان کتنے بجے ہوتی آزان کتنے بجے یہاں قریبی مسجد میں کتنے بجے ہوتی اچھا جی میں عدیس مکمل کرتا ہوں پھر بات سمیٹھتے حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں میرے گھر بھی تشریف لائیں میرے حصہ فرمایا کرتے تھے نبی پاک کا نا شوق پیدا کرو بہت سارے لوگ جو اہلِ خیر کہلاتے ہیں مذہبی کہلاتے ہیں لیکن اب نا ہماری باتیں باتیں رہ گئیں وہ جو اندر کا شوق تھا نا آلہ حضرت فرماتے ہیں واللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے نبی کریم علیہ السلام صحت کی حضور تشریف لائیں حضور نہیں فرمایا کتنے بندے آ گئے حضور زہر کے نمازی ساتھ آ جائیں فرمایا کل زہر پڑھ کے آئیں گے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ہم زہر پڑھ کے ان کے گھر گئے وہ نابینا تھے جب پہنچے تو انہوں نے تو شوری شروع کر دیا وہ تو وجد میں آ گئے کیفیات شروع ہو گئی کہنے لگے لوگو لوگو دیکھو آؤ پلٹ کے جو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ میرے مہمان بنے ہوئے اور پھر انہوں نے سارے محلے کی دعوت پکائی کس کی پتہ ہے آپ کو لوگوں کو غریب لوگ بھی ملاد والے دن یاد آ جاتے مجھے ایک صاحب کہنے لگے اتنا خرچہ کرتے ہو غریبوں کو دے دیا کرو میں کہا چوہر ساتھ تسی کدھی آئے ملاد دی محفلتے ہیں اندر نہیں دی محفلتے ہیں کئی سارے مارے ہم دے ہیں آپ کو کس نے کھایا چودری تو جاتا ہے سیاسی جلسے میں وہ تو جائے گا جب ایم این اے کا جلوس نکلے گا اس جلوس میں جائے گا وہ تو اس وقت جائے گا جب وہ ایم پی اے اس کی دعوت پکائے گا کسی ہوتل میں تو میں نے کہا غریبوں کوئی دے رہے ہیں ان تو آنو دین لگ بھئی ہے یہی قصر رہ گئی ہے ملاد میں کون آتا ہے دی غریب غریب لوگ کیوں وہ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا دین غریبوں میں آیا غریبوں میں رہے گا اور جب قیامت میں جب میں جنت میں جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوگئے پھر آلہ اگر گول پڑے اور کہنے لگے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درور ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سارا میرے بھائی سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت عطبان نے پورے محلے کی دعوت پکائی کھانا کھلایا اور قربان جاؤں حضور نے فرمایا اب بتا بلایا تھا تو کوئی بات بھی کر عرض کرنے لگے حضور آئے ہونا تو دو رکھتے کسی کونے میں نماز پڑھ دو میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں سجدہ ہی ادا کرتا رہا تو سیابا تو اس رنگ میں خوشی امن آتے تھا بارہ ربی لفل کو نہ سونے کپڑے پہنے نئے مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا چوکی بڑی ایت پہ نئے کپڑوں کا پر میں بارہ ربی لفل کی کپڑے خریدنے خود جاتا ہوں مار کی خود جاتا ہوں امامہ نیا لیتا ہوں ٹوپی نہیں لیتا ہوں جوتے نہیں لیتا ہوں ہر چیز نہیں اور نعرہ بھی ادھار نہیں مارنا انشاءاللہ تعالی ملاز والے دل خود نعرے لگائیں کھل کے نعرے لگائیں اس لئے کہ کسی غیر کے تھوڑے لگانے ہم وہ تو نہیں نا جو کل کسی اور پارٹی کے نعرے لگائیں پھر چھ مہینے کے بعد کہیں بھول گئے ہیں گلتی ہو گئی نئی ووٹ دینے چاہیے بھول گئے پوسٹر کسی کے چھپاتے رہے اگلے سال کسی اور پارٹی کے یہ ہمارا نصیب نہیں اللہ کے فضل سے پہلے دن سے سچے نبی کے نعرے لگا رہے ہیں اور قیامت تاک انہی کے لگاتے رہے ہیں انہی کے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور پھر ایک اور بات بھی وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں کل پر سونا انہوں نے مجھ سے بڑی شاندار بات کی کہنے لگے مجھے ایک مولوی پوچھ رہا تھا ملاد کہاں لکھا ہے تو میں انہوں نے اسے کہا اہل سنت کے نصیب میں لکھا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہاں ملاد کہاں لکھا ہے تو کہاں ہمارے بھئی آپ جن کے لکھا ہے وہ تو کہہ دے نہ توڑا سا کہاں لکھا ہے ہمارے کہنے نے وہ چوپ کر گیا کیونکہ نصیب دا لکھا ہے پڑے ہاں بھی نہیں جا سکتا کہتے ہیں وہ چوپ کر گیا اور چوپ ہی کر گیا کہنے لگا آدھی ہو گئی ہی یاد میں کہاں تیرے دیان پڑھ لے گا کہنے لگا یہ نہیں پڑھا جا سکتا تو میں نے کہاں پھر چوپ کر نصیب ہمارے ہی ہے ہمارا نصیب ہے ہمارے نصیب میں لکھا ہے کیونکہ وہاں سے تو پڑھ نہیں سکتا لہذا تو ادھر جا بھی تیرے بھی تو نصیب میں لکھا ہے نا لگا رہا ہے نا تو نارے کبھی کسی کو کو کہہ رہا ہے کبھی کسی کو آؤ کہہ رہا ہے کبھی کسی کی منتیں کر رہا ہے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے میں نے جو باشوروں میں کہتی پھر دور آتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں باتیں گرچے تھوڑی ہوئی ہیں پر جتنی ہوئی ہیں دل بڑا رازی ہوئی ہے میں وہ سوا دیڑ گھنٹا فسا رہا وانٹ رہا فوق میں پر میری تھکان اتر گئی یہ بات کرتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے کیا کابریلی کا امام کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے مدہ آرہا ہے شہر کا ملاد ہے نا تو اس لئے آپ سے بار بار کھلو آرہا کہتے ہیں حضور آگے آگے جائیں گے اور ہمیں کہیں گے بھئی میں تمہاری سفارش کروں گا پیش حق مجدہ خوش خبری شفاعت کا سناتے جائیں گے شہر پہ گھوھر کرو کہتے ہیں آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہساتے جائیں گے حضور تھوڑا سو روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ ساری امت کو راضی کر دے گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے جب حضور مسکرائیں گے تو پھول گریں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے ہر شرکک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھون مثل فارس نجد کے کل ایک گھراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور خلد میں ہوگا یعنی جنت میں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ کھول کے ملاد منانا ہے اور انشاءاللہ مزے دار کر کے منانا ہے سوق زوق سے منانا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے باکرامت اور تا قیامت رکھے آخر دعویہ